بھائی کا سوال ہے کہ اکثر ہم گھروں میں دیکھتے یہ سنتے ہیں کہ گھر میں ناکر نہیں کاٹنے جائیں اور اسی طرح مقدس اور آگ جو ہیں یہ گر جائیں یا کھانے کا کوئی لکمہ روٹی کا کوئی ذرہ گر جائے تو اسے اٹھانا پہلے اسے چوننا چاٹنا ماتھے پہ چہرے پہ آنکھوں پہ لگانا پھر اسے ایسے رکھنا کہ یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں پہلی بات تو پیارے بھائی ناخن کاٹنے کی ہے کہ اگر یہ مردار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے بالفرض مرد اگر گھر سے باہر نکل جائیں تو عورتیں کہاں بزار میں جا کے ناخن کاٹیں کیسی بات ہے پیارے بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ثابت نہیں نہ قرآن کریم کے کسی آیت سے نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کا تعان ثابت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ناخن نہ کاٹیں کاروبار کی جگہ پہ ناخن نہ کاٹیں تو ایسی باتیں یہ من گھڑتے ہیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں بلکہ ایک میسیج میرے پاس آیا تھا جس میں کوئی میکسیمم چالیس کے قریب ایسی چیزیں بیان کی گئی تھی کہ جن کی وجہ سے یعنی کہ انسان کی روزی میں کمی آ جاتی ہے رزق میں کمی آ جاتی ہے ان میں یہ بھی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کھڑے ہو کے ناخن نہ کاٹیں گھر میں نہ کاٹیں اس طرح نہ کاٹیں اس طرح نہیں یہ ساری باتیں گلت ہیں کوئی تخصیص نہیں ہے قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کے نہ کاٹیں بیٹھ کے نہ کاٹیں گھر میں نہ کاٹیں کاروبار والی جگہ پہ نہ کاٹیں قرآن و حدیث میں جو ہمیں بات ملتی ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں ان کو تراشنے کا کاٹنے کا حکم دیا ہے تو اس کی مدد مقرر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن زیادہ سے زیادہ لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتِ طیبہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کو اپنے ناخن وغیرہ تراش لیا کرتے تھے اور ان کے تراشنے کی کوئی جگہ جو ہے اس کا تعیون کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق ایک بات اور دوسری بات ہے یعنی کہ مقدس اوراک یا پھر یہ کھانے کے کوئی ذرات وغیرہ اصل بات ہے مقدس اوراک میں جو سب سے اہم بات ہے نا وہ ہے قرآن پاک کے صفحات قرآن کریم کا یعنی کہ کوئی صفحہ یا قرآن پاک کے کوئی الفاظ ہوں یہ نیجے گرے ہوں تو ہم فوراں انہوں سے اٹھاتے ہیں اٹھا کے چومتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھ کر چومتے ہیں پھر یعنی کہ انہیں بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں کے ساتھ ماتے سے اپنی بشانی سے اسے لگاتے ہیں پھر کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہم کر لیتے ہیں اصل احترام قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے فرامین پہ عمل کریں قرآن پاک کے حکمات کو مانیں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان پہ عمل کریں تو جو حکم ہے ہمیں جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان باتوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ان باتوں پہ غور نہیں کرتے ہیں اور جو ایسی باتیں جس کا نہ قرآن پاک میں ذکر ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں ذکر ہے ان باتوں انہیں اٹھانا اٹھا کے پھر انہیں بوسہ دینا پیشانی پہ لگانا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ نیچے گرہ ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے تو ایمان کی علامت یہ ہے عدب و احترام کا تقاضی یہ ہے کہ آپ انہیں اٹھائیں اور کسی صاف ستری جگہ اچھی جگہ کہیں آپ انہیں محفوظ کر دیں تو باقی انہیں جو امنا یا آنکھوں سے لگانا یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں نہیں ملی کسی بھی صحیح حدیث سے یا قرآن پاک سے قرآن پاک یا حدیث سے یہ بات ضرور ملی ہے کہ آپ قرآن پاک کی ہر ہر آیت کو اپنے لئے اللہ کا حکم اپنے لئے سمجھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم میرے لئے نہیں کسی اور کے لئے نازل ہوا جب ہم سمجھیں گے نا کہ ہر حکم اللہ نے میرے لئے نازل کیا ہے تو پھر صحیح یعنی کہ انسان عمل کر سکے گا اس لئے قرآن پاک کے عدب و احترام کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ انہیں اٹھائیں اور اٹھا کر اچھی جگہ پہ رکھ دیں اگر نیچے گرہ آپ کو نظر آ جاتا ہے لیکن قرآن پاک کے عدب و احترام کا جو اصل تقاضی جو قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد ہے جو زمین پر اللہ کریم کا یعنی کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی طرح کھانے کے کوئی ذرات اگر نیچے گر جاتے ہیں تو یعنی کہ وہ بھی عدب کا تقاضی یہ ہے کہ آپ انہیں اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سپرندے وغیرہ اسے کھا لیں تو اگر صاف ستری جگہ ہے تو خود بھی کھا سکتے ہیں گھر میں یعنی کہ جس طرح ہر کل ماشاءاللہ بڑا صاف سترا محول ہے اگر نیچے کوئی لکمہ گھر جاتا ہے خود بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں لیکن اگر مٹی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ کھانے کو دل نہیں چاہتا تو آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں یا راستے سے گلی بازار سے آپ کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے اسے اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے کوئی جانور کھا سکے تو باقیوں نے چومنا آنکھوں سے لگانا یہ کسی صحیح حدیث سے یا قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے